بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بڑے ہی ایسے ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں جس کے اوپر پاکستان میں عام طور پر میڈیا پر ایون سوشل میڈیا پر بھی جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس پر کھل کر بات نہیں کر سکتے وہ ڈرتے ہیں وہ گبراتے ہیں کیونکہ یہ مذہبی معاملہ ہے کوئی ریاستی معاملہ ہو ریاست کے کچھ اداروں کا معاملہ ہو یا مذہب کا معاملہ ہو تو لوگ ڈر جاتے ہیں لوگ خوف کھاتے کھل کر بات نہیں کرتے بہت سارے ریزنز ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی جنونیت کے جو واقعات ہم نے دیکھے ہیں تواتر سے اس وجہ سے بھی لوگ ڈرتے ہیں اور ڈرنا چاہیے بھی ایک مسجد ہے کراچی کی مدینہ مسجد اس کا نام ہے ٹوٹر کے اوپر بھی یہ ٹرینڈ کر رہا ہے سوشل میڈیا پر ڈسکس کیا جا رہا ہے میڈیا پر بھی کئی نہ کئی ڈسکس کیا جا رہا ہے جو کہ ایک ایسی زمین پر بنایا گیا ہے جو کہ پارک کی زمین ہے سرکاری زمین ہے یعنی غیر قانونی طور پر مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے اور مسجد کا نام مدینہ مسجد رکھا گیا ہے یہ کراچی کی ایک مسجد ہے جس کو سپریم کورٹ نے گرانے کا حکم دیا ہے یہ کہہ کر کہ جناب یہ پارک کی زمین کے اوپر مسجد تعمیر کی گئی ہے لہٰذا مسجد کو گرا کر اس کو پارک کا حصہ بنایا جائے اب اس کے اوپر بہت سارے مذہبی رہنما جو ہے وہ اس کے اوپر جوشیل خطابات جوشیل بیانات دے رہے کہ جناب ہم اپنی گردنیں کٹا دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے سپریم کورٹ کی اور فلانی کی بلڈنگیں محفوظ نہیں رہیں گی اگر مسجد گر گیا تو ہم تمہاری بلڈنگز کو گرا دیں گے مختلف طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں مطلب کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ مسجد نہ گرے میں ایک بات آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ مسجد جو ہے مسلق دیوبند کی مسجد ہے یہ تو آپ کو پتے ہوگا کہ جامیہ بنوری ٹاؤن کراچی سے یہ منسلق ہے یہ مسجد تو جتنے دیوبندی حضرات ہیں جو سیاست میں ہیں یا جن کی مذہبی تنظیمیں ہیں یا جو بھائی پروفائل دیوبندی حضرات ہیں وہ اس کے اوپر بڑا کھلڈ کر بیانات دے رہے ہیں ایون کہ مولا فضل الرحمن کے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ کو کہہ رہے کہ ہم آپ کی بلڈنگیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی اگر مسجد محفوظ نہیں رہتی اس معاملے کو اس طرح سے ڈیفنڈ کیا جا رہا ہے مطلب ایک طرف سے یہ مولوی حضرات جتنے ہیں یہ مان رہے کہ مسجد جو ہے پارک کی زمین پر تعمیر کی گئی ہے اور دوسری جانب اس بات کو ڈیفنڈ کرے کہ جناب نہیں یہ گر گئی تو یہ آپ جو ہے اس سے اسلام کا نقصان ہوگا شاعر اسلام کا نقصان ہوگا اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے میرا نہیں خیال کہ اگر یہ مسجد کو گرائے جاتا ہے جو کہ غیر قانونی طور پر تعمیر ہوئی ہے اور اس کو پارک کا حصہ منایا جاتا ہے تو اس سے اسلام کو یا پاکستان کو یا کسی بھی مسجد کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچے گا میرا خیال ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ صرف و صرف جذباتی بیانات ہے ایک اور بات کہ ایک ہی مسلک جو ہے دیوبندی مسلک وہ ہی کھل ڈل کر سامنے آ رہے آپ نوٹ کریں اندازہ لگائیں کہ بریلوی مکتب فکر کدھر ہے حالانکہ بریلویوں کی پنجاب میں سندھ کے اندر مجوٹی ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ بریلوی ہیں لیکن کوئی کھل کر سامنے نہیں آ رہا اسی طرح اہل حدیث ہو یا اہل تشریح حضرات ہو وہ بھی اس معاملے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے کیونکہ یہ مسجدیں ان کی اپنی اپنی ہوتی ہیں اگر یہ ایک مسلمانوں کی مسجد ہوتی تو سارے اس کے اوپر بات کرتے جو کہ غلط ہے میری نزدیک قانونی طور پر اگر دیکھتے تو مسجد جو ہے وہ پارک کے جگہ کو قبضہ کر کے بنایا گیا ہے ایک تو یہ غلط طریقے سے ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے دوسرا آپ دھمکیاں دیتے ہیں میرا سوال ہے ان مذہبی رہنماوں سے کراچی کا نسلہ ٹاور جہاں پر عام لوگ پاکستانی وہاں پر رہ رہے تھے بہت سارے 99% جو ہے شاید اس سے بھی زیادہ 100% وہاں پر مسلمان تھے ان کو جب بے گھر کیا جا رہا تھا تو کسی میں اتنی کوئی نہیں ہوئی کہ جناب وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں وجہ کیا وہ غیر قانونی طور پر قائم کی گئی تھی بلڈنگ یسی طرح اگر کوئی بھی چیز قبضہ کر کے کسی کی زمین پر بنائی جائے وہ مندر ہو وہ مسجد ہو وہ غیر قانونی ہے ایک اور میرا مشورہ ہے ان علماء حضرات کو جو بہت ہی جوشیلے قسم کے بیانات دے رہے کہ جناب ہم وہ کر دیں گے وہ گرا دیں گے وہ گرا دیں گے یہ کر دیں گے آپ چھوڑے یہ سب کچھ میں آپ کو سادہ سا حل بتاتا ہوں ما شاء اللہ آپ کو مختلف طریقے سے اتنے کروڑوں روپے آپ کے پاس ہے جمعیت علماء اسلام فے کے جو بانی ہے جو قائد ہے مولانا فضل الرحمن اتنی بڑی بڑی لینڈ کروزرز ہے گاڑیاں ہیں اسلام آباد میں بنگلے ہیں تو اسی جگہ کے آج پاس کوئی زمین خریر لے کچھ نہیں ہوتا پانچھے کروڑ دس کروڑ لگ جائے گئے تو آپ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ایک آواز لگائیں گے تو آپ کو چندہ خیرات وغیرہ مل جائے گا تو آپ اس سے بھی ایک مسجد تعمیر کر سکتے ہیں اور اگر جو لوگ اعتجاج میں شامل ہو رہے ہیں کہ جناب ہم اپنی جان کار دیں گے ہم مار دیں گے ہم مر جائیں گے ہمارے لاشوں کے اوپر سے گزرنا پڑے گا تو بھئی آپ خون مت دیں آپ لاشیں مت دیں آپ تھوڑے پیسے خرچیں تھوڑے نہیں زیادہ پیسے خرچیں اور آ کر ایک مسجد تعمیر کر دیں پھر اس ایشو کے اوپر اس طریقے سے بات کرنا کہ اسلام کو خطرہ ہے پاکستان کو خطرہ ہے مسلمانوں کو خطرہ ہے یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے سراسر کہ ایک مسجد جو کہ غیر قانونی طور پر قائم کی گئی ہے ایک قبضے کی زمین کے اوپر قائم کی گئی ہے آپ اس کو گرانے پر کہہ رہے کہ جناب اس سے اسلام کو خطرہ ہوگا ہم نے کئی اس طرح کے بالخصوص پنجاب میں ایک کلچر بہت زیادہ ہے کہ اپنی پروپرٹیز کو بچانے کے لیے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے اپنی جائداد اور جاگیر کو بچانے کے لیے وہاں پر یا تو پیر خانہ بنایا جاتا ہے یا وہاں پر مسجد بنا دی جاتی ہے کیونکہ مذہبی ایلیمنٹ اس میں ایڈ ہو جاتا ہے پولیس اس سے کتراتی ہے ریاست اس سے کتراتی ہے عام بندے کی تو جررت نہیں ہو سکتی جا سکے وہ میڈیا والے بچارے کیا کریں کیونکہ یہ تو اکیلے ہی پرتے ہیں ان کو کئی بھی پکڑ کے کچھ بھی کر کے کوئی بھی توہین شوہین لگا کے ان کو اندر کر دیں گے اس لیے بہت سارے لوگ اس پر کھل ڈل کر بات بھی نہیں کر رہے ہیں میری اپنی اچھا اس میں یہ چیز ضروری کہنا چاہوں گا ایک اچھی بات بھی کی ہے علماء اکرام نے کہ سپریم کورٹ کو پہلے جو باقی جو بلڈنگز ہے کراچی کی کہ دو ہزار یا تین ہزار یا بیس ہزار بلڈنگز ہے جو کہ قبضے کی زمینوں پر بنائے گئی ہے اس کو مسمار کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے اگر سپریم کورٹ حکم دیتی ہے کہ جناب جتنی نجائز بلڈنگز ہے ان کو گرا دیا جائے جو قبضے کی زمینوں پر بنے ہوئے اس کے بعد اس مسجد کو گرا دیا جائے کیونکہ یہ بھی قبضے کی زمین پر بنی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے پھر بھی یہ لوگ اگری نہیں کریں گے تو اس معاملے کو خام خامی ایک مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے لوگوں کے اندر دوبارہ سے جوش ڈالا جا رہا ہے ہم ایسے معاملات سے اس سال میں کتنی بار گزر چکے ہیں کہ کتنے کتنے دن پاکستان بند رہا کیا کچھ ہوتا رہا مذہب کے نام پر تو شاید ایک مرتبہ پھر سے ہونا جا رہا ہے ہونے جا رہا ہے یہ سب کچھ آپ کو نظر آئے گا میرے نزدیک کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے سپریم کورٹ نے اگر آرڈر دیا ہے اور یہ پارک کا حصہ ہے تو پارک میں بھی تو بچوں نے کھیلنا ہے پارک میں بھی تو آپ لوگوں نے واؤک کرنا ہے اور مسجد بنانا آپ کے لئے کونسا مشکل کام ہے جو اتنا کچھ آپ کے پاس ہے یا آپ اتنے ہی جان لٹانے کو تیار ہے تو جان مرتبہ لٹائیں خون مرتبہ ہیں کچھ پیسے جمع کریں اور مسجد تعمیر کر دیں سامنے کئی پر لیگل زمین لیں وہاں پر تاکہ پتہ چلے کہ آپ اسلام کے لئے مال دورت سب کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ صرف آپ خون دیں اور خون بھی اپنا نہیں عام لوگوں کو جوش میں لاکر اور ان کو سڑکوں پہ لاکر ان کو قربانی کے بکرے بنائے پھر ان کی لاشوں کے اوپر آپ لوگ اپنی سیاست بھی کرے اپنے نام بھی چمکا ہے تو آپ لوگوں کی اس حوال سے جو بھی رائے آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اضحاء ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات